اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کا نیکس لیسن آیت نمبر 3 اور 4 کل ہم نے بات کی تھی کھڑی حرکات کی اور علف مدہ کی اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کھڑی زبر اور علف مدہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ نارمل علف کے جتنی ہوتی ہے جتنی ہم اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں جیسے پانی آنا جانا کھانا سونا نانا باتا جو بھی اس طرح سے علف کے ساتھ لیٹرز آتے ہیں وہ سارے علف مدہ ہیں اور کھڑی جو زبر ہوتی ہے اس کی مقدار بھی اتنی ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ زبر کی زبر کی مقدار یا زبر کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ علف مدہ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے اگر علف مدہ پا ہے پانی پا تو زبر کتنی ہوگی پ زبر کو ہم پا نہیں بول سکتے ٹھیک ہے نا بہت مزے کی کل آپ ایکزامپل دے رہی تھی کہ پانی پت کی لڑائی ہوتی ہے نا پانی پت پانی پت کی لڑائی سنو گا آپ لو انہیں نام تو اس کو پانی پات کی لڑائی تو نہیں کہتے پانی پات کی لڑائی یا اگر پانی پت کی لڑائی بھی نہیں کہتے پانی پت کی لڑائی تو پا علف ہے اور پت کے ساتھ پا کے اوپر زبر ہے پے کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے تو زبر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ علف کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے بلکل ہاف ہوتی ہے زبر کو اگر ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ لیں گے تو وہ علف مدہ ہو جائے گا نا علف مدہ آلڑی بہت چھوٹا ہے پانی پانی دیکھیں پا بولا علف مدہ ہو گیا تو اگر ہم نے با بھی تنی بولی جیسے کل کی آیت جو تھی بی ایدی ہل ملک بی ایدی ہل ملک یا کی اوپر زبر تھی کچھ بہنیں اس کو بی ایدی ہل ملک بی ایدی ہل اگر ہم نے بولا یا تو یا بولا تو یہ تو علف ہو گیا نا تو زبر کتنی ہوگی ی با زبر ب جی جیم زبر ج دال زبر د تا زبر ت ب ت س اتنا اتنا چھوٹا چھوٹا با تا سا یہ علف ہیں ب ت س یہ زبریں ہیں ٹھیک ہے تو زبر کی مقدار چھوٹی رکھنی ہے آج ہم اپنا پورا جو دھیان ہے وہ ایک دوز زبر کے اوپر ہم نے دینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اور دوسری چیز آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سین اور سواد کا مخرج ہے ٹھیک ہے سین اور سواد کا مخرج یہ دونوں لیٹرز اکٹھے اس لیے بتا رہی ہوں کہ آسان اس لیے ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا مخرج سیم ہے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں کہاں سے نیچے والے دو دانتوں سے زبان کی ٹپ آپ کی جب نیچے والے دو دانتوں پہ لگتی ہے تو سین اور سواد نکلتے ہیں یہ سیٹی والے حرف بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں ایک خاص قسم کی وسلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے کوفیل ہوتی ہے یہ جو ساؤنڈز ہے اس کی فونکس جو ہیں س س والی اور س س اس میں ایک خاص قسم کی وسلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے تو یہ وسلنگ ساؤنڈ کی وجہ سے اس کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سیٹی والے حروف تو آپ اس کو ایک بریکٹ اپنے پاس بنا لیجئے گا اور اس کے اوپر لکھئے گا سیٹی والے حروف اس کے اندر آپ سین اور سواد کو لکھ لیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی بھی سارے حرف اسی طرح سے ہم نے لکھنے اب اس کا مخرج بھی ساتھ لکھ لیجئے کہ زبان کی ٹپ کو نیچے والے دو دانتوں میں لگاتے ہیں تو پھر اس کی پروپر وسلنگ ساؤنڈ جو ہے وہ آتی ہے اگلی دو آیات میں سین اور سواد بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اسی وجہ سے سین اور سواد کو ہم نے سوچا کہ پہلے کر لیا جائے اب ان دونوں لیٹرز میں فرق کیا ہے اگر یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تو سیم ہونے چاہیے لیکن فرق اس میں اتنا سا ہے کہ سین باریک حرف ہے جبکہ سواد اس کے مقابلے میں موٹا لیٹر ہے سواد جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زبان کو اوپر اٹھا لیا جائے ٹھیک ہے زبان کو جب ہم اوپر اٹھا لیں گے تو لیٹر موٹا ہو جائے گا سین باریک سواد موٹا سا اگر اس کی ساؤنڈ دیکھیں تو سا سا اور سو سو یہ ڈیفرنس ہے سا سو سا سو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیجئے گا موٹے حروف کی بھی ایک بریکٹ بنا لیجئے اور اس میں سواد لکھ لیجئے سب سے پہلے ٹھیک ہے چلیے اب اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ یہاں پہ حمزہ کی اوپر زبر ہے ٹھیک ہے اس کو اعوذ اعوذ نہیں کرنا اگر ہم نے آ بولا تو وہ ہم نے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی ایک طرح سے ٹھیک ہے چونکہ صحیح نہیں ہے تو اعوذ نہیں کرنا اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سین کا مخرج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر تری اللذی خلق 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 تینوں زبریں تینوں چھوٹی چھوٹی سی رکھنی ہے اس کو خالقا نہیں کرنا خالقا نہیں کرنا خلقا نہیں کرنا کوئی بھی زبر نہ فرسٹ والی نہ لاسٹ والی باؤنس نہیں کرنی ہے شور نہیں کرنی ہے اللذی خلق سبع سین کا مخرج چیک کیجئے سبع چھوٹی سی عین کے اوپر زبر چھوٹا سا رکھیں گے اللذی خلق سبع سماوات س زبر ہے چھوٹی سی رہے گی سین کا مخرج چیک کیجئے س ما اور وا کے اوپر کھڑی زبر ہے میم کے اوپر اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے ان دونوں کی مقدار ایک جیسی رہے گی سیم ٹھیک ہے ایک ایک علف کے برابر واو کے اوپر آپ کے ہونٹ میکسیمم گول ہوں گے سماوات سماوات طبا قو طبا قو با کے ساتھ علف مدہ ہے قو کے ساتھ بھی علف مدہ ہے ٹھیک ہے اس کو قو کیوں پڑے ہیں قن کیوں نہیں پڑے یہ ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ جب وقف کے رول ڈسکس کریں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے ابھی فی الحال آپ اس کو نوٹ کر لیجیے کہ اس کو قو پڑنا ہے قن نہیں پڑنا اللذی خلق سبع سماوات طبا قو اللذی خلق سبع سماوات طبا قو م اگین علف مدہ ہے ت رو ت کے اوپر زبر رو کے اوپر کھڑی زبر ت چھوٹا سا رو ایک علف کے برابر لمبا مات رو مات رو فی خلق رحمانی خلق رحمانی من تفاوت تفاوت فا کی اوپر کھڑی زبر واو کی اوپر آپ کے ہونٹ ماکسمم گول تفاوت اس کو ات نہیں بولنا کچھ لوگ اس کو ات بولیں گے ات ات حمزہ کے مخرج سے جو کہ ٹھیک نہیں ہے واو کا اپنا مخرج ووو کی ساؤنڈ آئے گی وووٹ مات را فی خلق الرحمن من تفاوت مات را فی خلق الرحمن من تفاوت فر فا زبر را فر فرجع البصور بصور بصور تینوں کے اوپر زبر ہے با کے اوپر ساد کے اوپر را کے اوپر تینوں کے اوپر زبر ہے تینوں ایک جیسی حرکتیں رہیں گی چھوٹی چھوٹی سی کسی ایک بھی زبر کو شو نہیں کرنا با سور صحیح نہیں ہوگا بصور صحیح نہیں ہوگا کسی بھی زبر کو شو نہیں کرتے ٹھیک ہے زبر کی اوپر چھوٹی رہے گی اور باؤنس کر کے ایک دم سے شو نہیں ہوگی سواد کا مخرج چیک کیجئے نیچے والے دو دانتوں میں زبان لگے گی لیکن تھوڑا سا موٹی ادائیگی ہوگی سواد کی ٹھیک ہے کیونکہ سواد ہیوی لیٹر ہے موٹا لیٹر ہے بصور 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 اگر اس کو پڑھیں گے بسر 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 تو یہ سین ہے بصور بصور فرجع البصور فرجع البصور حلت را حلت را ت را ت چھوٹا را علف کے برابر لمبہ حلت را من فطور حلت را من فطور حلت را من فطور فو پیش ہے ہونٹ میکسیمم گول تو پہ بھی پیش ہے ہونٹ میکسیمم گول فو تور سمر 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 سا کے اوپر آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے پیش ہے سمر جیع البصور سمر جیع البصور اگین ساد ہے اور بصور کا جو ورڈ ہے یہ سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے بصور سمر جیع البصور کرتین کرتین یا قلب یا قلب سمر جیع البصور کرتین یا قلب سمر جیع البصور کرتین یا قلب یا قلب یا قلب بصور یا قلب سمر بصور بصور یا قلب سمر خاسی اوپر خاسی اوپر وحو حسیر خاسی اوپر وحو حسیر سیر دو دفع پیٹو رہا ہے خاسی اوپر اور حسیر میں بھی سین کا مخرج چیک کیجئے وہوا کا ورڈ ہم نے کل بھی پڑا تھا تو اس کو بھی دوبارہ سے دیکھئے دونوں واؤ پہ ہونٹ گول ہوں گے اور سنٹر کی پیش بھی راؤنڈ لپس ادا ہوگی چلیے اس کو رپیٹ کر لیجے اور پچھلی آیات کو بھی ساتھ میں لالیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الَّذی بیده الملک وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب قَرْتَيْنِيًا قَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا آج کے لئے اتنا کافی ہے آج ہم نے کیا ڈسکس کیا زبر کی مقدار ڈسکس کی بہت چھوٹی ہوتی ہے علف مدہ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے دوسری چیز زبروں کو شو نہیں کرتے کبھی بھی نہ فسٹ جو زبر آتی ہے ورڈ کی اوپر نہ لاسٹ پر جو زبر آتی ہے کسی بھی زبر کو شو نہیں کرتے دوسری چیز ہم نے سین اور سواد کا مخرج ڈسکس کیا سین باریک حرف ہے سواد موٹا حرف ہے سواد کو آپ نے موٹے حروف کی بریکٹ میں لکھنا ہے اور اس کے علاوہ سین کو اور سواد دونوں کو آپ نے سیٹی والے حروف یا وسلنگ ساؤنڈ لیٹرز کی بریکٹ میں بھی لکھنا ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی